مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا علی حابیدک خیر الخلق کلی ہیمی مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا علی حابیدک بیلکم بیٹ ناظرین تو جی کان ہم نے جہاں سے سلسل ختم کیا تھا پلیز دوبارہ تو میں عارف کی بات کر رہا تھا جی عارف خدا کا ادراک کرتا ہے باطنی آزا سے ظاہری آزا سے نہیں کرتا وہ ان کانوں سے نہیں سنتا وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے کہ بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں وہ ذکر کرتے کرتے میرے قریب ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خدا کے کان ہے خدا کی آنکھ نہیں اس کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز کو خدا کی حکم کے مطابق دیکھنے والا بن جاتا ہے یہ درختوں کے ہوا سے ہلنے میں کیا اس کی نسبت بن جاتی ہے نسبت بن جاتی ہے وہ اس کے ہلنے میں وہ اس کو درختوں کی عبادت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوا جو اس کے جسم سے ٹکرا کے آگے گزرتی ہے اس کو محسوس دیں جیسے ہوا اس کے جسم سے ٹچ کر کے ہوا کا ذکر کر رہی ہے اس کا پورا جسم جو ہے وہ ذکر بن جاتا ہے اور اللہ کا ذکر بغیر نبی علیہ السلام کے تعریف کے ذکر کے نام مکمل ہے آپ کوئی بھی کلام سنیں کلمہ مکمل نہیں ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا حضور کے نام سے ہی حضور کی ساری ذات واضح ہو جاتی ہے ہمارے میں اس علم کی بہت کمی ہے جو چیزوں کا نام ہوتا ہے وہ ایسے نہیں رکھا جاتا ہم تو اپنے بچوں کا نام ایسی رکھتے تھے ہیں اس کو کوئی نازین مطلب سمجھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام سوچ سمجھتی اچھا نام رکھو کیا بات کتنی مرتبہ صحابہ کا نام تبدیل کیا یسرب کا نام مدینہ رکھا ناموں کا اثر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا نہیں تھا بے شک کسی زبان پہلا نام جنابی رسالت محب کا محمد لائے پہلی بات ہو یہ ہے کہ یہ عربی کا نام لفظ ہے محمد کسی اور زبان میں بھی جو اس کا مطلب بنتا ہے کسی اور زبان میں بھی یہ نام رکھا نہیں گیا محمد کا مطلب صاحب کاموس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے محمد اللذی یحمد مراتم بعد مرہ محمد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تعریف محمد کا مطلب ہے تعریف والا محمد کا مطلب جب میم آجاتا ہے نا ہم کے ساتھ تو یہ تزدیق ہوتی ہے کہ یہ سنسلہ ختم ہی نہیں ہوگا یحمد مراتم بعد مرہ ایسی ذات جس کی حمد کے بعد حمد ہوگی یہ سنسلہ ختم ہی نہیں ہوگا قیامت تک جاری رہے گی قیامت تک نہیں قیامت کے بعد بھی یہ جائی رہے گی جنت میں بھی حضور کا ذکر ایک اور عجیب بات ہے کسی کا قائنات میں ایسا نام نے کہ اللہ کا نام ایسا ہے جس کا ایک حرف بھی مائنی بنتا ہے جس کا ایک حرف بھی ہٹا دو تب بھی معنی بنتے ہیں اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نام ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کا معنی بنتا ہے پہلے میں اللہ کا بارے میں عرض کروں گا اللہ سے علف ہٹا دو لِلَّهِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا مَتَا دُو لَهُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پھر لَا مَتَا دَو هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّهَا سُبْحَانَ اللَّ یعنی ایک ایک حرف بامائنی ہے ایک ایک حرف کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو بے مقصد ہو حضور کا نام محمد کا معنی جس طرح مناک بتایا محمد اللذی یفمد مراتم بعدم مرہ مِم ہٹا دو حمد حمد کا مطلب تعریف ہاں ہٹا دو مد مد دن مدہ داری میں کہتے ہیں کھینچنے کو نبی علیہ وسلم جھنم سے کھینچنے والے ہیں سبحان اللہ مِم ہٹا دو دال بجھ گیا حدیث میں آتا ہے لوگ کو نگی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسا خود نگی کرنے والا دال کہتے ہیں دائی کو دعوت دینے والے کو لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والے کو لوگوں کا رشتہ مخلوق سے کٹ کے خالی کی طرف جوڑنے والے کو ایک نام کا مطلب ہے حضور کی جس طرح ذات مباری خوبصورت ہے آپ کا نام بھی خوبصورت ہے آپ کی زندگی کا ہر پہلو خوبصورت ہے یہ یہاں پہ ایک بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں بڑی خوبصورت انہیں بات کی جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ کھیر ہے اس کا مصرک ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بلے شاہ فرماتے ہیں کہ اہد احمد ویچ اہد احمد ویچ کجھ بھید نہ بلیا ایک رتی میم مروڑی دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے جو تعریف کے لائق ہے تو وہ حضور سیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک کلام پیش کرتا ہوں اکثر میں یہ کہتا بھی ہوں حضور سیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے آپ کا مقام ایسے کہ آپ کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کان بے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسے حاصل کی جائے یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ رحمت کیسے حاصل کی جائے جو میری ناکس اقل میں یہ بات آتی ہے جو میں نے پڑا جو میں نے سمجھا جو میں نے علمائے کرام سے سنا مفتیان دین سے سنا اولیاء کاملین سے سنا محدیثین سے سنا مفقرین سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل سے بہت محبت فرماتے تھے بہت محبت فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما ادھر آل سے مطلب کیا میننگ لی گئی ہے آل سے مطلب حضور کی اولاد ہیں جس میں سیدے کائنات سلام اللہ علیہ مولا کائنات علیہ السلام حسنین کریمین ہیں جو آپ کی آل اولاد ہیں اور بعض محدثین تو یہ لکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والی جو حضور کی آل ہیں جیسے ہم نماز میں دروشی پڑھتے ہیں کماس اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلا اکرمین ناکہم اللہ مبارک اللہ محمد وعلا آل محمد تو یہ حضور کی آل قیامت تک جو ہے نا وہ جو آپ کی امت ہے اس کو بھی نسبت کیا جا سکتا ہے اولاد کے ساتھ نہیں نہیں اولاد میں حضور کے وہ لوگ ہیں جو مولا کائنات اور سیدے کائنات کی جو اولاد ہیں جی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ صداد کی جو نسل ہے وہ چلی ہے تو میری سمجھ میں پھر یہ بات آئی کہ اگر حضور کے رحمت حاصل کرنی ہے اور حضور کو رازی کرنا ہے حضور سے دعا لینی ہے تو وہ حضور کی آل سے محبت کی جائے محبت کیا قرآن پاک میں تو مودد کا حکم آیا ہے اب مودد اور محبت میں بھی فرق ہے محبت اور مودد میں میں آپ کو ایک سمپل سادہ فرق بتاتا ہوں ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک بھی یہ میسیج پہنچ جائے محبت ایسے ہے جیسے ایک منڈک ہے اس کو پانی سے محبت ہے اگر وہ خشکی پہ ہو تو وہ پانی کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے کہیں پانی مل جائے وہ محبت اس کے مطلب کے لیے ہے وہ اس کے سکون کے لیے ہے اس کی ضرورت ہے بغیر جی نہیں سکتا ہے نہیں 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 یہ ہے کہ وہ اس کے بغیر جی سکتا ہے اچھی بات یہ آپ نے اچھا سوال کیا اس سے یہ بات اور کلیر ہو جائے گی وہ پانی کے بغیر جی سکتا ہے لیکن پانی اس کی ضرورت ہے وہ پانی میں جائے گا اس کو سکون ملے گا مودت آپ سمجھ لیں مچھلی اور پانی کا جو رشتہ ہے اور مچھلی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے اگر مچھلی پانی سے باہر آئے گی تو وہ مر جائے گی حلاک ہو جائے گی یہ مودت کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ اگر آپ حضور کی آل کی مودت سے نکلیں تو آپ حلاک ہو جائیں تو حضور کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ حضور کی آل سے مودت کی جائے اسی زمن میں میں ایک کلام پیش کرتا ہوں ہمیں لوگ زمانے والے کیا ڈر آئیں گے ہمیں دیکھو زمانے والے کیا ڈر آئیں گے مجھے دیکھو زمانے والے کیا ڈر آئیں گے مجھے دیکھو زمانے والے ہیں محافظ میرے پنجتن کے گھر آنے والے ہیں محافظ میرے پنجتن کے گھر آنے والے سر جھکایا نہیں شبیر نے باطل لاغے سر جھکایا نہیں شبیر نے باطل لاغے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے ارکان بھئی یہ ایسا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ میں نے پڑا اور یہ پوری دنیا میں مقبول ہوا اس کا یہ شیر میں جو پیش کرنے جا رہا ہے اس کا مصرہ دیکھئے گا نام زندہ ہے تیرا آج بھی ابن زہرا نام زندہ ہے تیرا آج بھی ابن زہرا مل گئے خاک میں یہ نام مٹانے والے مل گئے خاک میں یہ نام مٹانے والے اور جب بھی مشکل میں پکارا ہے وہ چلے آئے ہیں جب بھی مشکل میں پکارا ہے وہ چلے آئے ہیں کتنے لچ پالے ہیں کتنے غم خارے ہیں پنجتن کے گھارانے والے کیا درائیں گے یہ آخری شیر ہے اور بڑے خوبصورت شیر ہے ہاں صاحب آپ مصرے کی نذاکت کو دیکھئے گا کہ گزشتہ روز جو ہے تین رمضان و موارد سے یہ نے کائنات کے نسال کر دین ہے تو اسی زمن میں ملے میری کوشش نہیں کہ آج میں حضور کی آل کا ذکر کروں جب کربلا کی زمین نے امام حسین السلام کو کربلا کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کیا کہا دیکھیں کربلا جہاں پہ ہوئی وہ دشت ہے سہرا ہے وہ سہرا میں پھول نہیں اکتے آپ ماشاء اللہ آپ کا ذوق شائرانہ ہے اور آپ کو یہ شیر بڑا پسند آئے گا دشت کربل نے جو شبیر کو دیکھا تو کہا دشت کربل نے جو شبیر کو دیکھا تو کہا آگئے دشت کو گلزار بنانے والے آگئے دشت کو گلزار بنانے والے کیا درائیں گے سلام اور کربلا کی گفتگو کو بیان کیا تو کان کلام سے پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بزارے تھے تو لفظ احمد جو محمد سے پہلے آپ کا نام تھا اس پہ کچھ احمد احمد نام تو آپ کے جو ہے وہ چچا نے آپ کے رکھا تھا اور اللہ پاک نے نام محمد رکھا تھا محمد دونوں نام ہی ایسے ہیں کہ حضور کی تعریف کے نام سے ہی ظاہر ہوتی ہے حضور کی تعریف کبھی ختم نہیں کر سکتا اللہ پاک نے قرآن حضور کی تعریف میں اتارا کائنات حضور کی تعریف میں بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کوئی بھی چیز موجود نہ ہو کائنات کی جو وجہ کائنات ہیں وہ حضور ہیں مال، دولت، اسباب، عوضے، ڈگری، وزارت، صدارت یہ کائنات کو نہیں چلا رہی ہیں ہم لوگ تینی کمیے پرشان ہو جاتے ہیں حضور زندگی جو چل رہی ہے وہ حضور کی ذات کے اوپر چل رہی ہے وہ جو واقعہ میراج کا واقعہ ہے اس کے اوپر شاعر کہتا ہے لگا روحی جیسے نکل گئی لگا روحی جیسے نکل گئی نکل گئی تیری واپسی سے ہے زندگی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب واقعہ میراج ہوا جیسے لگے جیسے کائنات تھم گئی فیکی فیکی لگنے لگی مزے کی نہ رہی خوشبو نکل گئی گلاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ پھول دوبارہ مہکنے لگا اور قیامت تک حضور کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد میں ہے کہ جس امت کے شروع میں میں ہوں درمیان میں عیسیٰ ہو درمیان میں مہدی ہو اور آخر میں عیسیٰ ہوتی یہ امت کبھی ختم نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم کیا بیان کریں گے ہماری کیا زبان ہم یہ سہارا اللہ عز و جل کے سہارے سے لیتے ہیں اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علیہ نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم متسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم اللہ پاک اور انسان کے درمیان ایک عمل مشترک ہے وہ عمل مشترک یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے اے مومنوں میں اور میرے فرشتے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ترود و سلام بھیجتے ہیں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ترود و سلام پیش کرو اب یہ اللہ پاک کا حکم ہو گیا اور اللہ پاک کی ذات خود اپنی پیارے محبوب پر ترود و سلام پڑھتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ستر ہزار فرشتے صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر پر حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی قبر ادور کا تواف کرتے ہیں اور برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پر حضور کی قبر مبارک سے مس کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر شام تک درود شریف پڑھتے ہیں پھر وہ کافلہ چلا جاتا ہے پھر شام کو نیا کافلہ آتا ہے ان کا بھی معمول یہی ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر کا تواف کرتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پر مسا کرتے ہیں اور صبح تک درود شریف پڑھتے ہیں اور واپس سلے جاتے ہیں اب جو صبح آیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی یعنی اتنے کسیر تعداد میں فرشتے موجود ہیں ہم کیا حضور کی توصیب بیان کریں گے ملائکہ حضور کی توصیب بیان کر رہے ہیں اللہ پاکی ذات حضور کی توصیب بیان کر رہے ہیں ہم حضور پر جب درود شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو ہم اللہ کی وساطت سے بھیجتے ہیں ہم درود نہیں بھیجتے ہیں ہم اللہ امہ لگاتے ہیں بڑی خوبصورت بار ہم بھیجتے ہی نہیں ہیں ہم تو عرض کرتے ہیں اللہ جو تیوتو اور تیرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں اپنے میرا حصہ بھی لکھ دے مجھے فقراء کی بات اصل میں ہماری جو زیادہ سنگت ہوتی ہے اور ہمارا جو زیادہ صحبت وہ علیاء اکرام اور فقراء کے لئے ہوتا ہے فقراء اللہ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی پیش کرتے ہیں وہ عاجزی طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم قیامت کے دن کس موں سے حضور کے سامنے پیش ہوں گے حضور کے ساتھ اتنی ایسی محبت ایسی یگانیت کہ اللہ ہمیں تو پاک صاف کر کے پھول کی طرح سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور اکثر ہم دیکھتے ہیں اور یہ زین میں سوال بھی آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اتنا احتمام کرتے ہیں کہ اس کو غسل دیتے ہیں سفید لباس میں کفن میں صاف سترے لباس میں ہم اس کو ملبوس کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں خوشبو لگا کر ہم سارے عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کا چیرہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ہم اپنے کندوں پہ اٹھا کر پروٹوکول کے ساتھ ہم جا کے اس کی تدفیم کرتے ہیں اور اتنی احتیاط برتے ہیں کہ اس کو کوئی ذرا سے بھی عزہ نہ پہنچے ٹھیس نہ پہنچے کیوں؟ کیونکہ اس نے قبر میں جا کر حضور صیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے حضور کی کچیری میں پیش ہونا ہے حضور کی کچیری اور حضور کی جو صحبت ہے اس کا یہ مقام تو ناظرین ادھر ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے لیکن حضور کی تعریف کا سنصلہ ختم نہیں ہوگا پروگرام تو ختم ہو رہا ہے جب تک کائنات وجود میں ہیں اور اس کے بعد بھی حضور کی تعریف کا سنصلہ جاری و سائی رہے گا ہماری رمضانی خصوصی ٹرانسمیشن فضائے رمضان کا وقت اسی وقت ختم ہوا جاتا ہے اسی امید سے برخواست چاہوں گا کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ مولا یا صلی و سلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كله بی مولا یا صلی و سلیم دائما آبادا على حبیبك